بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی ضب دستے پوٹیٹو سنیکس میں پن ویلز پوٹیٹو سنیکس جو کہ بہت ہی یمی بہت ہی کرسپی بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں تو ضرور ٹرائی کریں اور آئیے ریسیپی کو فالو کیجئے میرے ساتھ تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے تین سے چار علو لیے اس کو بوائل کر کے میش کر لیا ہے پھر اس میں ون ٹی سپون میں نے چار मسالہ اٹھ یاپ ٹی سپون زیرہ ڈالنے یاپ ٹی سپون میں نے زیرہ پوڑر ڈالنے اور یاپ ٹی سپون میں نے اس میں چلی فریکس ڈالنے یاپ ٹی سپون میں نے اس میں گارلک پوڑر ڈالنے تھوڑا سا نمک ایٹ کئے ہے اس پر ٹیسٹ اور اس کے بعد میں نے کسوری میتھی ایٹ کی اسے ٹیسٹ بہت انہینس ہوتا ہے ضرور ایٹ کیجے گا پھر پنچ آف حلدی ڈالی ہے میں نے اور ون ٹی سپون جو ہے میں نے اس میں دھنیا کوٹ کے ڈالا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو ایک اچھا سا مکس دے دیں گے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ٹو ٹی سپون میں نے اس میں کون فوریڈ کی ہے اس سے درہا اچھی سی کرسپی نیس اور جب ہم فرائی کریں گے تو بائننگ بھی بہت اچھی رہے گی آلو جو ہے نکلیں گے نہیں یہ مکس چر ریڈی کرنے کے بعد ہم آٹا گونیں گے اس کے لئے میں نے دو کب جو ہے وہ میدہ لیا ہے اور تھوڑی سی میں نے اجوائن اور زیرہ جو ہے وہ ہاتھ میں کرش کر کے اس طریقے سے میں نے ڈال دی ہے تو اس سے بہت اچھی سی ایک خوشبو آتی ہے اس کے بعد میں نمک ایٹ کروں گی اچھا نمک جو ہے یہ میں پنک سالڈ ایٹ کر رہی ہوں تو آپ لوگ کلر دیکھ کے یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں میں کیا ایٹ کر رہی ہوں اس کے بعد میں نے ڈیر ٹیبل سپون جو ہے اس میں گھی ایٹ کیا ہے تو گھی ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہم پہلے سب کو آٹے کے ساتھ ملا لیں گے گھی کو اچھے سے بلکل اس میں مکس کر لیں گے اور جب تک ہاتھ میں مٹھی نہ بنے تو سمجھیں آپ کا یہ جو ہے گھی تھوڑا کم ہے تو اگر ضرورت پڑے تو آگے آپ اس میں گھی اور ایٹ کر سکتے ٹھیک ہے دو کپ میں میں نے اس میں ڈیر چمت جو ہے گھی ڈالا ہے اب میں اس کو مٹھی بنا کے دیکھوں گی مٹھی میں یہ آٹا آ جائے گا جب تو پھر سمجھیں ہمارا ریشو بلکل پرفیکٹ ہے تو اس کے بعد میں اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا سخت آٹا گون دوں گی بلکل آپ کو نرم نہیں گوننا ہے تو یہ کرسپی نہیں بنیں گی ورنہ اور صحیح سے بن بھی نہیں پائیں گی ٹھیک ہے ویرز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کا نامات بھولے گا تاکہ میری ہرانے والی ریسپی کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیا کیجئے لائک اور کمنٹ ضرور کیا کیجئے مجھے سپورٹ کیجئے مجھے آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ لوگ کی سپورٹ سے ہی ہم آگے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں نے آٹا گون دیا ہے اس کے بعد تھوڑا سا اس کو گون کے تھوڑی دیر ہم ریسپ دے لیں گے پندہ سے بیسپلٹ ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں اس کا ایک بڑا سا پیڑا بناوں گی اس طریقے سے رولنگ پین سے ہم اس کو بیلیں گے اچھے سے اور اس کو ہمیں تھوڑا سا پتلہ ہی بیلنا ہے موٹا نہ رکھئے گا ٹھیک ہے اچھا یہ بڑی سی روٹی بنا کے اب باقی اس پہ میں تھوڑا سا پانی لگاؤں گی ہلکے ہاتھ سے اور پھر اس کے اوپر جو ہے میں یہ آلو کا جو مکسچر ہے وہ میں پورا اس کو سپریٹ کر دوں گی آٹے کے اوپر ٹھیک ہے میری ریسپیز کو آپ ضرور ٹرائک کیا کریں بہت ہی اچھی بنتی یمی بنتی ہیں بہت ہی ایزی ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں میری ریسپیز میں جو کہ آپ کے گھر میں ایزی ری آویلیبل ہوتی ہیں ٹھیک ہے پوٹیٹو سنیکس بہت ہی یمی سے بنتے ہیں یہ تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس طریقے سے میں نے آلو کا مکسچر جو ہے اس کے اوپر سپریٹ کر دیا اب اس کو ہم آہستہ آہستہ اوپر کی طرف سے رول کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اس کو رول کرتے ہوئے اس طریقے سے لے کر آئیں گے پورا فول کرتے ہوئے ٹھیک ہے اور ذرا ٹائٹلی اس کو فول کیجئے گا یہ ہمارا ایک بڑا سا رول سا بن جائے گا ٹھیک ہے اس کو پھر میں ہلکا سا ایجس پہ پانی لگا کے اور اس کے جو کنارے ہیں اس کو میں سیر کر دوں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے تھوڑا سا ہم رول کر کے اور اس کو نائف سے ہم کٹ کریں گے تو یہ بہت ہی اچھے سے شیپ میں پن ویلز کی شیپ میں آ جائیں گے بہت ہی کرسپی بہت ہی یمی سے بنتے ہیں یہ ضرور ٹرائی کیجئے بچوں کو بہت پسند آتے ہیں مہمانوں کے لئے بنا کر رکھ لیا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ساری میں نے کٹنگ کر لیے پن ویلز کی اب اس کو میں اس طریقے سے رکھوں گی ٹھیک ہے تین میں نے ایک ساتھ اس طریقے سے رکھ کے اب اس کے اندر میں اسٹیک ڈال دوں گی جو ساشلیک اسٹیکس آتی ہیں وہ آپ اس میں ڈال کے اور اس طریقے سے آپ اس کو فرائی کریں اور سرف کریں بہت ہی اچھی لگتی ہے بچے بھی خوش بڑے بھی خوش بہت ہی یمی سی ریسپی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہمارے پن ویلز اسٹیک میں ریڈی ہو گئے ہیں اب اس کو میں اس طریقے سے سب ریڈی کر لوں گی اس کے لئے میں نے آئل لیا ہے آئل کو گرم کر کے اس کے بعد آپ لو فلیم کر دیں اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ آپ کو فرائی کرنا ہے اولٹ پلٹ کر کے اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک اب یہ اس طریقے سے میں اس کو ہلکا ہلکا ٹرن کر کے فرائی کرتی رہوں گی یہ دیکھیں ہمارے کتنا زبدست سا گولڈن سا خوبصورت سا کلر آیا ہے کتنے خوبصورت سنیکس لگ رہے ہیں تو جی ہمارے بہت ہی زبدست سے کرسپی سے پوٹیٹو سنیکس پن ویلز ریڈی ہیں تو بنائیے کھائیے کھلائیے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی اوکے جی اللہ حافظ تینکس فور وچنگ اور کیپ وچنگ